اسلام علیکم ایسپرینٹس امید آپ سب لوگ خیریت سوں گے سی ایس ایس دوہزار بائیس کا ریٹن پارٹ کا ریزلٹ آ چکا تین سو ترانوے خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اس سال سی ایس ایس کا ریٹن اگزام پاس کیا اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جو پوٹینشل بچے ہیں اچھی تیاری کے ساتھ اس اگزام میں گئے تھے لیکن وہ اس اگزام کو کالیفائر نہیں کر سکے اس اگزام کے حوالے سے جب بھی ریزلٹ آتا ہے تو مجھے یہ بات بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب میرا بھی ریزلٹ ڈیناؤنس ہوا تو وہ دن بڑا آپ کی دھڑکنوں کو بے ترتیب رکھتا ہے اور پھر جب کبھی آپ کا نام کالیفائرز میں آ جاتا ہے تو وہ خوشی اور وہ کانفیڈنسی اور ہوتا ہے اور ظہر ہے آپ جب جسیس کی محنت کرتے ہیں اس کا ریوارڈ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے لیکن بلکل اسی کے ساتھ ہی وہ بچے جن کا نام لسٹ میں نہیں آیا اور وہ اپنے آپ کو شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ خوش قسمت نہیں ہے یا ان کے ساتھ زندگی نے ایسا کیوں کیا کچھ ایسے پہلو ہیں جن کے اوپر میں اس وقت بات کرنا چاہتا ہوں اور سپیشلی ان بچوں پر بات کرنا چاہتا ہوں جو اس اگزام کو میں پاس نہیں ہو سکے جو پاس ہو گئے ان کے تو ابھی آگے اور امتحان ہے انٹرویو میڈیکل اور پھر ان کی فائنل ایلوکیشن یہ ویڈیو صرف ان بچوں کے لیے بنا رہا ہوں جو بچے جو ایس پیرنٹس اس سال اپیر ہوئے تھے اور وہ دیکھوڑنٹ میک اٹ پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم نے بہت محنت کی ہو اور اس کے بعد ہمارا ریزلٹ اچھا نہ آیا ہو کیونکہ یہاں پر جو سی ایس ایس کا اگزام ہے کہ یہ مقابلے کا انتحان ہے یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ آپ کی شخصیت کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے بارہ کے بارہ پیپرز کے اندر ایکول محنت کرنے کا اگزام تھا تو اگر ہم اس سٹوری کو شروع کریں اس دن سے جب بچوں نے اس اگزام کے لیے اپلائے کیا تو جو سی ایس ایس کا دو ہزار بائس کا ریزلٹ ہے وہ ایک اشاریہ نو چار پرسنٹ ہے مطلب تقریباً دو پرسنٹ ریزلٹ ہے اتنا کام ریزلٹ اور ایف پی ایس ای والے کیوں اتنی سختی کرتے ہیں اور وہ کیوں بچوں کو کم پاس کرتے ہیں تو ذرا ان رازوں سے کچھ پردہ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے یہ اگزام دینے سے پہلے ایک گارمنٹ فیڈل پبلک سیوریس کمیشن نے ایم پی ٹی کا سکریننگ ٹیسٹ لیا اور آپ کو پتہ ہے کہ سکریننگ ٹیسٹ میں اس اگزام کے لیے کتنے لوگوں نے اپلائے کیا تھا انسٹھ ہزار ایک سو تین تیس لوگوں نے اپلائے کیا تھا تقریباً ساٹھ ہزار لوگوں نے اپلائے کیا تھا اور ان ساٹھ ہزار میں سے جو اپیر ہوئے تھے جن کو یہ حمد ملی تھی کہ وہ جا کر اگزام میں بیٹھ سکیں یا ٹائم ان کو ملا کہ وہ اگزام میں جا کر بیٹھ سکیں وہ ہیں چالیس ہزار دو سو چھپن اور جن کو بالکل وقت نہیں ملا اور دنیا میں ان کی بہت ساری اور خواہشات اور مجبوریاں تھی ان کی تعداد بارہ ہزار آٹھ سو ستتر ہے تقریباً تیرہ ہزار بچہ اپلائے کرنے کے بعد گیا ہی نہیں سکیننگ ٹیسٹ دینے اس کے بعد تھوڑا نیچے آتے ہیں تو جن بچوں نے ایم پی ٹی کا ٹیسٹ دے دیا اپیر ہوئے چھالیس ہزار دو سو چھپن ان میں سے تقریباً اکتالیس ہزار بچہ اکتالیس ہزار پانسو باسٹھ ایگزیکٹ فگر ہے جو اس اگزام کو انیشل سکیننگ ٹیسٹ ایم سی کیوز بیس ٹیسٹ پاس کر چکے اب بیسیکلی تو ایم پی ایسی نے ریکمنڈ کیا تھا اکتالیس ہزار بچوں کو کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ سیبل سروس میں جا سکتے ہیں اور آپ اس کے ریٹن اگزام کی تیاری کر کے مقابلے کے امتحان میں بیٹھیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ اس اکتالیس ہزار پانسو باسٹھ بچوں میں سے صرف باتیس ہزار انسٹھ بچے تھے انہوں نے اپلائے کیا کہ وہ ریٹن اگزام میں بیٹھنا چاہتے ہیں اپلائے کرنے والے بچوں کی بات اور جو ان بتیس ہزار میں سے بچے جنہوں نے واقعی اگزام سینٹر کے اندر جا کر اٹینڈس لگائی ان کی تعداد بیس ہزار ہے تو دیکھیں ساٹھ ہزار سے بیس ہزار تک کا جو سفر ہے چالیس ہزار بچہ تو صرف اس بھیڑ چال میں اس پورے سسٹم کے اندر ایسا اگزسٹ کرتا ہے جس کے اندر نہ کرج ہے نہ وہ شاید اگزام سسٹم کے لیے تیار ہوتا ہے نہ وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ اس اگزام میں اپلائے کرتا ہے تو بیس ہزار بچہ جو اپلائے کر رہا تھا جو اس اگزام میں بیٹھ رہا تھا اب ان کی ذرا سٹوری سناتا ہوں آپ کو یہ بیس ہزار بچوں کا اگر ہم سٹیٹس پچھلے سی ایس ایس کے ریزلٹس کے ساتھ دیکھیں مخلف یئرز کے ساتھ تو ایف پی ایس سی کے ڈیٹا اور ان کا ریزلٹ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو پہلا پیپر ہوتا ہے انگلیش ایسے کا اور پہلا دن ہوتا ہے اس میں جو بیس ہزار بچہ اپلائے ہوتا ہے اس میں صرف تقریباً چالیس فیصد بچے اگلے دن پیپر دینے نہیں آتے تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ تقریباً بارہ سے تیرہ ہزار وہ بچہ ہے جنہوں نے ایکچولی اس اگزام کے اندر بارہ سے بارہ کے بارہ پیپرز وہ بیٹھ کر کنڈکٹ کیے ہیں تو مقابلہ جو ہے وہ بیسیکلی بارہ سے تیرہ ہزار ان بچوں میں آ گیا جن بچوں نے اس میں بارہ کے بارہ پیپرز دیئے اب اگر ان بارہ ہزار بچوں کی بھی سٹوری میں آپ کو سناوں تو ان بارہ ہزار میں سے بہت سارے بچے ایسے تھے جو اپنی کم تیاری کے ساتھ یا بس اس لیے پیپر دینے جا رہے تھے کہ ان کو گھر والے ڈراب کر رہے تھے ان کے فیملی کے اوپر کا پریشر تھا ان کے اوپر یا وہ اس اگزام کو بس دینا چاہتے تھے اور بغیر پڑھے اس کو پاس کرنا چاہتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان بچوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً چھے سے سات ہزار ہوتی ہے جو ہر سال اس اگزام کو دیتے ہیں میرے دس سال کے کریئر کے اندر بہت سارے بچوں کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو بہت سے بچے ہمیں ہمارے ساتھ چیزوں کی تیاری کرتے ہوئے بھی ڈوج کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ ڈوج کر رہے ہوتے ہیں وقت کو صرف گزار رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سال اگر ہم نے ایڈویشن بھیجا ہے تو ہمارا نام آ جائے گا لیکن اس کے برعکس وہ بچے جو واقعی اس اگزام کو کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں ان کا سیریس لیول ان کا سوچنے کا انداز ان کا پڑھنے کا انداز ان کی پیرارٹیز ہی بالکل مختلف ہوتی ہیں تو وہ بچے جو اس اگزام کو کوالیفائی نہیں کر پائے ہیں ان میں وہ بچے جو اس اصل میں سسٹم میں اصل میں اس اگزام میں بیٹھے ہیں ان کی تعداد تین ہزار سے پانچ ہزار کے درمیان ہے جن بچوں نے اس پورے سال میں ایک اچھی محنت کی تھی اور اس محنت کے بعد اب وہ سسٹم میں جا کر بیٹھے انہوں نے پورے پیپرز دیئے اور ان پیپرز میں جو ریزلٹ آیا وہ تین سو ترینوے بچوں کھایا تین سو ترینوے بچوں نے جو اگزام پاس کیا ہے اگر میں آپ کو صحیح بانے میں یہ بات بتاؤں تو بیسیکلی اس اگزام میں بہت سارے بچے تین سو ترینوے میں وہ والے بھئی ہیں جو دوسری اٹیمٹ کا پیپر دے چکے ہیں اس میں وہ والے بچے بیچھے جو اپنی تھرڈ اٹیمٹ دے رہے تھے اور اس میں ایک زیادہ تعداد ان بچوں کی ہی جو فریش کینڈیڈیٹ بھی تھے تو اب اگر ہم دیکھیں تو اس اگزام میں جو چیز فیلیور کی طرف بچوں کو لے جاتی ہے وہ تین بڑے پیپرز ہوتے ہیں انگلیش سی ایس ایس میں انگلیش بہت اچھا رول پلے کرتی ہے انگلیش ایسے کا آپ کو بہت اچھا اپنا لکھنا ہوتا ہے گرامر پریسی کا پیپر آپ کو بہت اچھا کرنا ہوتا ہے اور بہت سے بچے اسلامیات جیسے پیپرز کے اندر بھی فیل ہو رہے ہوتے ہیں تو اسلامیات کے اندر بھی ہماری اپروش خراب ہو رہی ہوتی ہے اور ایک اور پیپر جس میں ہم جنرل نالج کہتے ہیں کرانٹ افیرز پاکستان افیرز اور جنرل سائنس ان ایبیلیٹی ان کو ملا کر تو اگریگیٹ آف سبجیکٹس جب ڈی ایم سیز ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں اندازہ ہوگا کہ یہ بچے کسی نہ کسی ایک سبجیکٹ میں دو نمبر سے پانچ نمبر سے یا دس نمبر سے رہ چکے اور انہی بچوں میں جو بہت سیریس بچے ہیں پانچ سے چھے ہزار ان میں سے کچھ ایسے بچے بھی ہوں گے جنہوں نے صرف کچھ پیپرز کی تیاری کی ہوگی اور کچھ پیپرز کی تیاری نہیں کی ہوگی آپسنلز جنہوں نے بس اپنے کانفیڈنس کی وجہ سے دے دی ہوں گے پسلے سال پڑے ہوئے تو اس وجہ سے دے دی ہوں گے تو اگر میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو بیسیکلی یہ کامپیٹیشن ہوتا ہی تین سے پانچ ہزار بچوں میں اور یہ جو ساٹھ ہزار سے تین سے پانچ ہزار بچے سیریس نکلتے ہیں اور جو باقی بچے بچے پچپن ہزار یہ کون تھے اگر ہم اس اگزام کی بات کریں اور وہ بچوں کی بات کریں کہ جو پچپن ہزار بچہ اس اگزام میں پاس نہیں ہو سکا یا سیریسلی اس اگزام میں نہیں آ کر بیٹھتا یا شاید وہ بھی بچے جو فیل ہوئے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے بچے بارہ کے بارہ پیپرز کو میں ایکول پریپریشن کا مارجن نہیں رکھتے ہیں اگر کسی نے تیار کرنا ہے تو صرف انگلیش ایسے کے اوپر پورا سال لگاتے رہیں گے صرف انگلیش پریپیر کرتے رہیں گے باقی سبجیکٹس کے اندر مارکس اتنے کم ہوں گے کہ وہ اگریگیٹ ہی نہیں بنا سکتے اور چھے سو نمبر بھی نہیں لے سکتے ہیں تو کچھ بچے ایسے بھی فیل ہیں جنہوں نے چھے سو نمبر سے بھی کم حاصل کی اور تمام پیپرز میں مپاس تھے تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو تیاری ہے وہ کسی ایک سبجیکٹ کے اوپر فوکس کر رہی ہوتی ہے جبکہ یہ اگزیم کہتا ہے کہ یہ وہ بچے جو سارے سبجیکٹس کو ایکول لے کر چلتے ہیں جس کو ایکول ٹائم مینج کرتے ہیں سب کو ایکول امپورٹنس دیتے ہیں ہر مضمون، ہر ایریا، ہر ڈسیپلن کے اندر اپنی تیاری کو زیادہ بہتر کرتے ہیں وہ بچے اصل میں اس اگزیم کا میٹیریل ہیں اب ایک اور چیز ان کی ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اگر ہم انگلیش کی بات کریں تو بچے کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں اور انگلیش کو ایک دو تین چار جگہ پاس کروا کے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ان کی انگلیش ٹھیک ہو گئی ہے بچے اخبار کو اس لیے نہیں پڑتے انگلیش آرثرز، انٹرنیشنل آرثرز کو اس لیے نہیں پڑتے کہ وہ ان کو مشکل لگتے ہیں یا اس کو فٹیغ لگ رہی ہوتی ہے لیکن یہ والا ایٹیٹیوڈ ان بچوں کا نہیں ہوگا جن بچوں نے اس اگزام کو پاس کی ہے تو وہ بچے جو اس اگزام کے اندر چھے سے سات سے آٹھ مہینے اپنے پورے لگا رہے ہوتے ہیں اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے، گائیڈڈ طریقے سے اس طرح سے انویسٹ کریں اپنے وقت کو جس طرح سے وہ بچے کرتے ہیں جنہوں نے اگزام کالیفائی کیا ہے اگر آپ کسی بھی کامنر کی سٹوری سنیں یا کسی بھی سی ایس ایس کالیفائیر سے بات سمجھیں تو وہ آپ کو پتا چلے گا کہ ان سب میں ایک چیز یہ بھی کامن ہوتی ہے کہ وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے تمام سبجیکس کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتے ہیں بہت وائزلی، بہت سنسبلی وہ اپنے اس اگزام کو سمجھتے ہیں وہ کسی شخص کے نوٹس کو کوپی کرنے پر وہ کسی پاس پیپرز کو سالو ہوئے کو ساتھ لیے پھرنے پر یا وہ شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے اور نہ جسٹیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ایکزام کے آخری مہینے میں جو اچھے سوال ملیں گے یا جو گیس پیپرز ملیں گے ہم ان سے تیاری کر لیں گے یا صرف پاس پیپرز سے تیاری کر لیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا میں نے پہلے بھی کہا کہ دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جسٹیز کی ایفرڈ کریں وہ چیز آپ کو نہ ملے تو یہ تو اللہ پاک کبھی قرآن پاک میں وعدہ ہے کہ آپ جسٹیز کیلئے ایفرڈ کرتے ہیں وہی چیز آپ کو اتا کی جاتی ہے تو جن بچوں نے آسانیاں ڈھونڈی ہیں شارٹکٹس ڈھونڈے ہیں وہ بچے واقعی ہی اس ایکزام میں جانے نہیں اپنے آپ کو ایلوکیٹ کر سکتے ہیں تو اب وہ بچے جو اگلے سال کی تیاری کر رہے ہیں پلیز اپنے ریسورسز اپنی بکس اپنی گائیڈ لائنز کو ریشنیل خود سینسیبلی سیلیکٹ کریں ہر اچھی کتاب سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نوٹس میکنگز یا ایسی بکس سے نہ پڑھیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں اچھی بک کا مطلب یہ ہے کہ جو ریکمینڈڈ سورسز ہیں جو اچھی بکس ہیں انٹرنیشنل آؤثر کی بک ہیں آپ کو ان میں ایکسپرٹ ہونا ہے آپ کو ان کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہے انگلیش کے اوپر پورا سال کام کرنا ہوتا ہے آخری دو مہینوں میں کام نہیں کرنا ہوتا چھوٹ چھوٹی گرامر کی مسٹیکس بسکس مسٹیکس ہیں جو آپ کو تیاری کے پہلے مہینے ہی ختم کرنی ہے اور اگلے آٹھ سے دس مہینوں میں آپ نے ان کو پہ اتنا کام کرنا ہے کہ وہ آپ کے لئے بینیفیشل ہو سکیں ان میں سے کچھ ایسے بچے بھی ہوں گے جو واقعی بدقسمت ہوں گے کہ ان کا سکور بہت اچھا ہوگا بارہ کے بارہ سبجیکٹ میں ایک نمبر سے پریسی میں فیل ہو جائیں گے یا ایک نمبر سے انگلیش ایسے میں فیل ہو چکے ہوں گے یا ایک دو نمبروں سے وہ اسلامیات یا کسی اور جگہوں پر اپنا ایگریگیٹ نہیں بنا پائیں گے یہ واقعی وہ بچے ہیں جن کے ساتھ کسمت کہ اگر ہم بات کریں کہ کسمت ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی یا ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اس بچے کے ساتھ ہارڈ لک ہوئی ہے تو اس میں بھی خدا کی طرف سے اللہ پاک کی طرف سے یہ میسج ہے ان کے لیے کہ اللہ پاک نے جو آپ کی زندگی کی آسانیاں ہیں وہ یہاں نہیں دیکھی ہوں گی وہ آپ کے لیے کسی اور جگہ پلان کی ہوئی ہے کیونکہ جو آپ کی زندگی میں جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کے فیملی ہے جو آپ کے والدین ہیں جو آپ سے جڑے لوگ ہیں وہ جس چیز سے مستفید ہوں گے شاید وہ یہ جگہ نہ ہو اور جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ اللہ پاک آپ کو کسی اور جگہ پہ عطا کرنے والا ہوگا تو اس لیے جن بچوں نے ایک ایک دو دو نمبروں سے اس ایڈ سٹیمٹ کو فیل کیا ہے وہ بالکل اللہ کی رضا میں خوشی محسوس کریں کہ اللہ پاک نے ان کے لیے کچھ اور چنا ہے اور یہ ان کو جان کے اس طرف لے کے گیا اور جن بچوں نے اگریگیٹ کم لیا ہے یا جن بچوں نے چھے سو نمبر بھی پورے نہیں لیا ہے ان بچوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اپنے زندگی کا کریئر کا پیک ٹائم لگا رہے ہیں تو پلیز اس کو اپنے پورے چوبیس گھنٹے کو بلکل ویسے سپنڈ کریں جیسے اس ایکزیم کے ایکچول کمپیٹیٹرز یا ایکچول جو آپ کے بچے جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے وہ سپنڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ ایک اچھے کمپیٹیشن کو رن کر سکیں یہ سارے سٹیٹس بتانا آپ کو اس کی مقصد تھا کہ شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایکزیم میں کوئی ہیرہ پھیری ہے یا اس ایکزیم میں کوئی کچھ سفارش کلچر ہے یا فلانہ بچہ اس میں پاس ہو سکتا ہے وہ بچہ جو اس ایکزیم میں سمپل بی اے پاس ہوتا ہے اگر وہ چھے سے ساتھ مہینے ایک اچھی ڈیڈیکیٹڈ ایفورڈ کے ساتھ صرف اس کو فالو کر لے جو کسی منٹور یا کسی کالیفائر نے اس کو راستہ دکھایا ہے اور اس کو ویسے ہی فالو کر لے جیسے اس نے فالو کیا تھا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اس ایکزیم کو نہ پاس کر سکے اپنا رکھیں بہت سا خیال ہماری کوشش تھی کہ اس ایکزیم کے حضر کو آپ سے شیئر کیا جائے